نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان کہتے ہیں کہ اتحاس خود کو دوہراتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کیونکہ واقعی ایسا ہوتا تو چین جیسا سوارتھی اور وستاروادی نیت والے ملک کا وجود کب کم مٹ گیا ہوتا چین نے ہمارے پڑوس میں ایک بار پھر کیسے سازش کا ٹھکانہ تیار کر لیا ہے یہ بتانے سے پہلے چین کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالتے ہیں ویسے تو چین 1948 میں کتھت طور پر آزاد ہو گیا تھا لیکن سیوکت راشت نے ایک دیش کے طور پر چین کو 25 اکٹوبر 1971 کو مانتہ دی تھی اس کے تین مہینے بعد فروری 1972 میں امریکی راشترپتی ریچرڈ نکسن چین پہنچے جو کسی امریکی راشترپتی کا پہلا چین دورہ تھا جس کے سات سال بعد 1989 میں امریکہ اور چین کے بیچ ڈپلوماتک رشتے بنے لیکن امریکہ اور چین کے رشتوں کے آغاز سے تیرہ سال پہلے وائرس ویلن کی بربادی کا پورا پلان کیسے تیار ہو چکا تھا سب سے پہلے آپ کو یہی بتائیں گے امریکہ نے شانگھائے کو ہیروشیما بنانے کی تیاری کیسے کر لی تھی بہت سنسنی خیز جانکاری دیتی یہ سوپر ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھے ایک دھماکہ اور پل بھر میں زندگی خواب نہ سوچنے کا وقت نہ سمحلنے کا تائن چند سیکنڈ میں سب سواہا ایسا ہی درشہ ہوتا ہے اسی طرح کی تباہی ہوتی ہے جب آسمان کی ہزاروں فٹ اچائی سے آٹم بم دھرتی کو چھوٹا ہے آٹھ دشک سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے جب امریکہ نے دنیا کو ید کا سب سے خوفناک چہرہ دکھایا تھا جب جاپان کے دو شہر ہیروشیما اور ناغساکی پل بھر میں کھنڈر میں تبدیل ہو گئے تھے ہیروشیما اور ناغساکی کے تباہی تاریخوں کے پنوں میں دفن ہو چکی ہے لیکن اسی سال بعد ایسی ہی تراستی کو لے کر ایک سنسنی خیز سوال زندہ ہو اٹھا ہے سوال یہ کی کیا جاپان کی طرح چین میں بھی ایٹمی تباہی ہونے والی تھی کیا ہیروشیما کی طرح بیجینگ یا شنگھائی بھی برباد ہونے والا تھا کیا 63 سال پہلے چین پر ایٹم بم گرایا جانے والا تھا یہ سوال اس لیے کیونکہ امریکہ کے خوفیہ دستاویز پہلی بار زمانے کے سامنے آ چکے ہیں پینٹگن پیپر سے چرچت ہوئے امریکہ کے پوروڈ ڈیفنس آنیلیسٹ ڈینیل ایلز برگ کے کثت گوپنی دستاویزوں کے کچھ حصوں کو آن لائن پوسٹ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انیس اوٹھاون میں امریکہ چین پر ایٹم بم گرانے والا تھا امریکہ چین پر پرمانو حملے کی تیاری کر چکا تھا امریکہ نے چین میں گھس کر شانگھائی پر بم برسانے کی تیاری کر لیتھی امریکہ اور چین کی اداوت زمانے نے دیکھی ہے لیکن چین پر امریکہ کے پرمانو حملے کی تیاری کی سنسنی خیز جانکاری پہلی بار دنیا کے سامنے آئی ہے مسئلہ اس لیے سیریس ہے کہ اس بات کی تصدیق کسی عام شخص سے نہیں بلکہ امریکی فوج کی نسدس جاننے والے ڈینیل آلیس برگ نے کی ہے نبے سال کے ڈینیل آلیس برگ امریکی نیوی کے پورو آفیسر ہیں امریکہ کی کئی خوفیہ ایجنسیوں میں کام کر چکے ہیں انیس سو اکہتر میں پینٹیگن کے سیکرٹ پیپر لیک کر سرخیوں میں آئے تھے ویتنامید سے جڑے سات ہزار خوفیہ دستاویز لیک کیے تھے لیک ہوئے خوفیہ دستاویزوں کے مطابق امریکی سینہ کو یہ بھی اندازہ تھا کہ سوویت سنگ چین کی مدد کے لیے آگے آئے گا اور پرمانوں ہتھیاروں سے حملے کا جواب دے گا لیکن چین کو تائیوان پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے امریکی فوج ہر حد تک جانے کو تیار تھی شنگھائے سمیت چین کے کئی شہروں میں ایٹم بم برسانے کا پورا فلان بنایا جا چکا تھا لیکن چین کو جنگ میں ملی شکست کے بعد اسے ٹال دیا گیا پھرے سٹھ سال پہلے تو چین بچ گیا لیکن ماہوں کے ملک کی کرتوتے کم نہیں ہوئیں چین سے ایک بار پھر دنیا پوری طرح سے ناراض ہے ماہوں کے ملک پر کیا ایک بار پھر ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ تائیوان کو تو امریکہ نے بچا لیا لیکن اب چین بھوٹان کو نگلنے کے چکر میں ہے بھوٹان ہمالے کی گود میں بسا وہ ملک ہے جس کا ذرہ ذرہ آدھیاتم اور آستھا کے سماویش کو سمیٹے ہوئے ہیں وہ پڑوسی جس کے ہر علاقے میں ہماری اور بھوٹان کی ہزاروں سال پرانی وراثت کا پتہ ملتا ہے بھوٹان نہ صرف ہمارا پڑوسی ملک ہے بلکہ سامرک اور رننیتک لحاظ سے بھی دونوں دیش ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں لیکن روح کو سکون دینے والی شانتی کو اب شانگھائی کے سیاروں کی کالی نظر لگنے لگی ہے بھوٹان میں چین کی سازش کو لے کر بے حد سنسنی خیز جانکاری سامنے آئی ہے رپورٹ کے مطابق چین نے بھوٹان کے آٹھ کلومیٹر اندر گیالا پھگ نام سے گاؤں بسا لیا ہے یہاں چین نے سڑکیں، امارتیں اور پولیس ٹیشن اور آرمی بیس تک بنا لیے ہیں اس گاؤں میں پاور پلانٹ، گودام اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کا آفیس بھی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کے قبضے والے گیالا پھگ گاؤں میں سو سے زیادہ لوگ پرمننٹ ٹوڑ پر رہ رہے ہیں چین کی فوجی گاڑیوں کا بھی یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے چین نے جہاں گاؤں بسایا ہے وہ علاقہ ارنانچل پردیش سے لگتا ہوا علاقہ ہے چین ارنانچل پردیش پر بھی اپنا ادھکار جتاتا رہا ہے اسی لیے بھوٹان میں اس علاقے کو قبضانے کے پیچھے دراصل چین کا نشانہ بھارت ہے خاطبات یہ ہے کہ چھ سال کے دوران چین نے اس علاقے میں کئی نرمان کارے پورے کر لیے ہیں سوتروں کے مطابق بھوٹان کی سرحد میں چین 66 میل تک سڑکیں بنا چکا ہے اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور سٹیشن دو سی سی پی پر شاسنک کیندر بھی بنائے گئے ہیں چین آمی اور پولس آؤٹ پوسٹ سگنل ٹاور کے ساتھ ساتھ ملٹری بیس بھی تیار کر رہا ہے طبت میں چین نے کئی گاؤں بسائے ہیں اسی لیے دعویٰ کرتا ہے کہ گیالا پھو گاؤں طبت میں ہیں لیکن حقیقت میں یہ بھوٹان کا حصہ ہے رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں کئی بار چین کی فوج بھی دیکھی گئی ہے یہ جانکاری طبت معاملوں کو لے کر گہری جانکاری رکھنے والے روبرٹ بانیٹ نے بھی دی ہے روبرٹ بانیٹ موڈرن تبیتن سٹیڈیز کے ڈیریکٹر ہیں امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں روبرٹ کے مطابق چین بھوٹان میں کئی سال سے قبضہ نیتی پر کام کر رہا ہے لیکن دنیا کی نظروں میں چین کا یہ پاپ اب سامنے آیا ہے چینی سینیکو نے یہاں ایک بڑا بینر ٹانگ دیا ہے اس پر لکھا ہے کہ شی جن پنگ پر بشواس بنائے رکھیں انیس سو اسی سے چین نے بھوٹان کے دو سو باتیس سکوئے میل علاقے میں دعویٰ کر رکھا ہے اس علاقے کو انتراشتری طور پر بھوٹان کے لنسے زلے کا حصہ مانا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ بھوٹان کی زمین پر چین کے قبضے کا مقصد کیا ہے چین کیوں بار بار بھوٹان کی سرحد میں گھسپیٹ کر رہا ہے بھوٹان میں چین کی گھسپیٹ ہمارے لئے چنتہ کا سبب کیوں ہے لداخ میں مار کھانے کے بعد چینی چانڈال سازشوں کے نئے ٹھکانے تلاش رہے ہیں لیکن لداخ سے ارونہ چلتا کہ لیسی پر ہمارے جاوازوں کی مستعدی کی وجہ سے ماہوں کے بارسوں کا ہر منصوبہ ناکام ہو رہا ہے اسی لیے ڈراغن کی نسلیں بھوٹان کو نگلنے پر آمادہ ہیں اس کی خاص وجہ بھی ہے بھوٹان ایک لانڈ لاک کانٹری ہے یعنی چاروں طرف سے زمین سے گھرا جس کی سرحد بھارت، نیپال اور چین سے لگتی ہے چین سے بھوٹان کی سرحد قریب چار سو ست ستر کلامٹر ہے وہیں ہمارے اور بھوٹان کے بھی 699 کلومیٹر کا بورڈر ہے بھوٹان سے لگتی ہماری سرحد کا کافی حصہ لداخ کی طرح چنوٹیوں سے بھرا ہے اسی لیے چین لداخ جیسی ہی ٹاکٹس اس علاقے میں بھی اپناتا رہا ہے کئی بار ہمارے سینکوں اور چینیوں کے بیچ جھڑپ تک کی نوبت آتی رہی ہے دوہزار سترہ میں بھی بھوٹان کے دکشن پشچمی حصے جو اکلام میں چین نے ایک روڈ بنانے کی کوشش کی تھی جس کے بعد ہمارے جوانوں نے چینیوں کو سبق سکھایا تھا لداخ کی طرح ڈوکلام میں بھی چینیوں کو 73 دن بعد اپنے پاپ کو سمیٹھتے ہوئے بے آبرو ہو کر لوٹنا پڑا تھا 1969 میں چین نے جو طبت کے ساتھ کیا وہی اب وہ بھوٹان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے دراصل چین شانتی کے سمعے کیا کرتا ہے اس کا سب سے بڑا گواہ بھوٹان ہی ہے پشلے 62 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے نہیں بدلی تو صرف چین کی وستاروادی والی نیتی اور مکاری سے بھری نیت جس کی جانکاری حال ہی میں چین کے ہی ایک پترکار نے بھی دی تھی چین کے سرکاری ٹیلیویزن سی جی ٹی این نیوز کے پترکار شین شیوئی نے حال ہی میں سوشل میڈیا میں کچھ ایسی تصفیریں پوسٹ کی تھی جنہوں نے ڈراغن کی پول کھول کر رگ دی خاص بات یہ ہے کہ جس طرح چین نے گاؤں بسایا ہے وہ جو کلام سے محض نو کلومیٹر کے فاسپے پر ہے اسی لیے چین نے پاپ سامنے آتے ہی ان تصویروں کو ہٹا دیا نیپال کی طرح بھوٹان بھی بفر سٹیٹ ہے یعنی وہ چھوٹا دیش جو دو مہاشکتیوں کے بیچ ہو نیپال میں چین کی سازشیں لمبے دور سے جاری ہیں باوجودس کے نیپال اکثر چین کی کرتوتوں کو نظرانداز کر دیتا ہے لیکن بھوٹان ایسا نہیں ہے اسی لیے اگر بھوٹان میں چین باز نہیں آیا تو بورڈر کی آگ بیجین تک پہنچنی تیہ ہے چین پہلے چوہوں کی طرح پڑوس میں گھسپیٹ کرتا ہے دوسروں کی زمین پر ٹینٹ گاڑتا ہے کسی دیش نے ویرود کیا تو ٹھیک نہیں کیا تو وہ زمین چین کی ہو جاتی ہے چین کی اس بھو مافیا خوری کو سلامی سلائسنگ کہتے ہیں پیشنے کچھ تشک کے دوران چین نے اس تقنیق سے نیپال بھوٹان میانمار سے لے کر شریلنکا تک کی زمین پر اپنے ٹھیکانے تیار کر لیا پاکستان تو پورا چین کا ہو ہی چکا ہے لیکن آپ کو طببت لیے چلتے ہیں تین دن پہلے طببت میں ساتھ سے زیادہ تیورتہ کا بھکم پایا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی تباہی ہوئی ہوگی لیکن چین نے خبر تک باہر نہیں آنے دی سوال یہ ہے کہ چین تبت میں بھکم سے تباہی کی تصویریں کیوں دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتا ہے آپ خود دیکھئے دھرتی ہلی زلزلہ آیا اور دنیا کی چھت دول اٹھی تبت میں بھکم سے بڑی تباہی ہوئی ہے لیکن دنیا ابھی تک اس سے انجان ہے کیونکہ چین نے تبت میں بھکم سے تباہی کی تصویریں 21 مئی کو تبت میں 7.2 تیورتہ کا بھکم پایا تھا بھکم کا کیندر چین کے اتر پوروی علاقے دالی میں تھا ظاہر ہے جس تیورتہ سے دھرتی ہلی اس میں تبت میں بڑی تباہی کیا شنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا چین کا دعویٰ ہے کہ بھکم سے محض 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن ہمارچل پردیش کے میکلوڈ گنج میں رہنے والی تبت کی نرواست سرکار چین کے دعویٰ کو کھوکلا بتاتی ہے چائنہ سرکار کا ہمیشہ معلوم ہے کہ چھپا کے رکھتا ہے اصلی سماچار تو باہر آتے نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی دکھ ہے کیونکہ پریوار کے سبی لوگوں کا جو سب کچھ اپنا رہے نہیں ہے تبت میں جس طرح کا زلزلہ آیا ہے اس سے دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے تبتی شرناتھی سہمے ہوئے ہیں چین پر بھروسہ نہیں ہے اسی لئے میکلوڈ گنج میں موجود ریسرچ سینٹر سے نقصان کا آنکھ لنکھ کیا جا رہا ہے تبت جو ہے کہ وہ آلریڈی بہت فریجیل ایرے ہے کیونکہ چینیز گورنمنٹ بہت سارا انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت سارا بیلڈنگ بنا رہا ہے بہت سارا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے ارث کو بہت پریشیر آ کے وہاں میں تبت میں بہت زیادہ ارث خریق اور نیشنل ڈیزاسٹر آج کل ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تبت میں دھرتی پہلی بار ہلی ہے بیٹے کچھ دشکوں کے دوران تبت کے پتھاروں میں بار بار بھکمپ آتے رہے ہیں جس میں جان مال کا کافی نقصان ہوتا رہا ہے لیکن تباہی کی تصویریں دنیا تک پہنچنے سے پہلے ہی ماو کے بارسوں کے ناپاک منصوبوں کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے چائنا کا اندر اور یہ ایک طرف سے اس کی ناتی ہے اور یہ تبت کے وصیوں کے لیے جو رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت ایک گمبر پرستیتی ہے کیونکہ یہ چائنا نے ہی سب کچھ کرنے کے بعد یہ آج ہمارے لوگوں کو بھی وہاں دھویدہ میں کرنا پر رہا ہے سوال یہ ہے کہ تبت میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے چین تراستی تک کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتا ہے جواب ہے ماو کے بارسوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا لالچ تبت میں یورینیم، لیتیم، کپر، آئرن، لیڈ، زنک، کھرومیم، کورنڈم، ٹائٹینیم، مگنیسائید، سلفر، مائیکا، گریفائید اور پوٹیش جیسے چورانوے الگ الگ کھنج پائی جاتے ہیں ایک آنکلن کے مطابق ان کی قیمت سو ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تبت میں سونے چاندی کی بھی بڑی کھدانے ہیں اسی لیے چین لگاتار تبت کی زمین کھود رہا ہے بیجینگ کی بھاری بھر کم مشینیں تبت کے پتھاروں کو رونتی رہتی ہیں اسی لیے تبت میں لگاتار بھکم پانے لگے ہیں تبت میں دنیا میں پانی کا سب سے بشال بھندار ہے یانگچی اور ییلو ریور سمیت چین کی زیادہ تر ندیاں تبت سے ہی نکلتی ہیں لیکن چین کی کرتوتوں سے اب قدرت کی نیمتوں کا وجود خطرے میں ہے چین بیجینگ سے لے کر لے تک گیارہ سو کلومیٹر کا ریل لنک بنا رہا ہے اس کی وجہ سے تبت میں موجود گلیشیر تیزی سے پنگھلنے لگے ہیں لیکن تبت میں بار بار آ رہے بھکمپ کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ ہے کبھی مسائلیں داکنا بے وجہ بارود برسانا یا پھر توپ سے تماشا دکھانا پچھلے کئی دشت سے تبت کی گھاتیاں ماو کے بارسوں کے جنگی منصوبوں سے کامپتی رہی ہیں سال بھر کے دوران چین کی ہر کمانڈ کے کائر تبت میں بارود برسانے پہنچتے ہیں اس کے ساتھ ہی چین نئے ہتیاروں اور مسائلوں کا ٹیسٹ بھی تبت میں ہی کرتا رہتا ہے کئی سال سے چین کے بارودی تماشے سے تبت کی زمین کھوکلی ہو چکی ہے اسی لئے تبت میں لگا تار دھرتی کامپ رہی ہے جس کا ذمہ دار صرف اور صرف بیجین کے لالچی اور کائر تانا شاہ ہیں چین کو اس کے پاپ کا انجام ایک نہ ایک دن بھگتنا ہی پڑے گا جس طرح چائنیز وائرس کا سرناش ہو رہا ہے اسی طرح چین کی اتی کا بھی انت قریب ہے فیلحال آپ کو سکون دینے والی تصویریں دکھاتے ہیں کرنا کے کورام کے بیچ روح کو راحت دینے والی یہ رپورٹ دیکھئے وائرس کا قہر دیکھا اپنوں کو بچھڑنے کا خوف دیکھا لاشوں کا امبار سسکتا سنسار دیکھا کس نے سوچا تھا لیکن کون جانتا تھا کس نے کلپنا کی ہوگی کی ایسا دور بھی آئے گا جب سکون کے چند پلوں کے احساس کے لئے انسان گائیں کو گلے لگائے گا ایسا ہو رہا ہے کورنا کے قہر کے بیچ گائیں کو گلے لگانا سب سے بڑے سکون کا سبب بن چکا ہے گائیں کو گلے لگا کر دنیا کورنا کے ہر غم سے آزاد ہونے کی وجہ تلاش رہی ہے یہ تصویریں امریکہ کے لوس انجلس کی ہیں جہاں روزانہ بڑی تعداد میں لوگ فارم پہنچ رہے ہیں گائیں کو گلے لگانے کے لئے دو سو ڈالر تک دینے کو تیار ہیں گائیں کی پوجہ اور گلے لگانے کی پرمپرہ ہمارے دیش میں صدیوں پرانی ہیں اب یورپ اور امریکہ کے دیشوں میں بھی یہ چلن بڑھ چکا ہے ڈاکٹروں کے مطابق مانسک طور پر خود کو مضبوط کرنے اور ڈپریشن دور کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے لیکن کیا وجہ صرف اتنی ہی ہے اسے ایسے سمجھئے دو ہزار ساتھ میں ایک سٹالی ہوئی تھی جس میں پتا چلا تھا کہ گائیں کی گردن اور پیٹ کی طرف کچھ خاص نرم حصوں کو سہلایا جائے تو گائیں کو بڑا آرام ملتا ہے تناب کم کرنے میں اہم آکسٹوسن ہارمون شریر میں بڑھتا ہے جو عام طور سے سوشل بانننگ کے وقت شریر میں بنتا ہے پالتو جانوروں کے ساتھ کھیلنے میں شریر اور من کو شانتی ملتی ہے اس کے علاوہ ایک اور بھجہ ہے جانکار بتاتے ہیں کہ گائیں کا ہارٹ ریٹ انسانوں سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے جبکہ شریر کا تاپمان انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے ایسے میں گائیں کو گلے لگانے سے یہ دونوں حالات مانسک سکون دیتے ہیں یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے دھیان لگانے یا یوگ کرنے کے دوران ہوتا ہے ظاہر ہے جب دنیا صدی کی سب سے بڑی تراصدی کے دور سے گزر رہی ہو تب سکون اور مانسک شانتی کا چھوٹا سا لمحہ بھی بڑا سکون دیتا ہے اسی لیے دنیا گائیں کو گلے لگا رہی ہے کسی نے کہا ہے کہ جب گائیں نہیں ہوگی تو گوپال کہاں ہوں گے اس دنیا میں ہم سب خوشحال کہاں ہوں گے پروہ دیشکی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے نمازکار فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر